موسیقی السلام علیکم آج کل ایک ڈیبیٹ چلتا رہی ہے کہ کیا زمین ساکن ہے یا کہ زمین جو ہے وہ سورج کے دھوم رہی ہے یا کہ سورج زمین کے دھوم رہا ہے یہ ساری ڈیبیٹ کہاں سے شروعی تھی یہ ڈیبیٹ ایکچولی سٹارٹ ہوئی جب ڈاوت اسلامی کے حمادہ وغان صاحب ہیں انہوں نے ایک دعویٰ کیا اور انہوں نے دکھا کہ امام احمد رضا خان صاحب کی کتاب ہے انہوں نے اس میں بڑا یدیر کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ زمین جو ہے وہ اٹری سینٹر ہے اور سن اور بار کے اوجائے سے اس کے گرد رواف کر رہے ہیں یہ جیو سینٹرک تیوری اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ صدیوں سے یہ بات پہلے بھی چلی آ رہی ہے لوکہ یہ تیوری بات رسابت ہو چکی ہے اچھا ساری اس ڈیبیٹ کو کہنے سے پہلے آپ کو میں ایک بزارش کر دوں کہ یہ کتائی یہ علاوہ کرے کسی مذہبی عالم کے اگینسٹ یا کسی ایک خاص فیٹا کے اگینسٹ یا سیک کے اگینسٹ یا ہماری ٹاک نہیں ہے We want to actually scientifically study this whole topic اس میں میں قرآن پاک کے اطلق اس کے حوالہ جاتے اس پر ضرور بات کروں گا لیکن جو ہمارا مین ایمفیسس ہوگا وہ obviously ہوگا کہ کس طرح سے ہم یہ دیکھیں گے کہ جو آپ کی زمین ہے وہ actually کیا کر رہی ہے اور وہ سن کے گرد ریولد کر رہی ہے اس کا دور صرف اگرام سب سے پہلے ایک ٹولیمی ایک scientist تھا اس نے یہ تھیوری پیش کی جس کو آپ بولتے ہیں geocentric theory کہ ارت جو ہے وہ آپ کی center ہے اور باقی تمام object ہم وہ اس کے گرد ریولد کرتے ہیں جیسے کہ آپ اس ایمیل میں دیکھ سکتے ہیں اب جب ارت center ہے اور باقی تمام object گرد ریولد کرتے ہیں یہ جو ٹولیمیک view تھا یا یہ جو geocentric theory تھی یہ چوتہ سو سال اس نے survive کیا چوتہ سو سال 1400 years تاکہ یہ تھیوری جو تھی انفیلڈ رہی لیکن یہ تھیوری بہت سارے phenomena جو تھے ان کا explain کرنے سے کاثر تھی دن رات کا بننا solar اور lunar eclipse کا بننا چاند کے جو phases ہیں پہلی کا چاند چودمی کا چاند یہ کیسے develop ہوتا ہے اس کے phenomena کی explanation پھر کچھ تھوڑی complex چیزیں ہیں جو شاید آپ easily understand نہ کر سکیں retrograde motion اس کے مطلق جو explanation تھی دن دل کیمہ سائنٹر ہے کپرنیکس اس نے ایک تھیوری پیش کی تو اس کو بولتے ہیں ہیلیو سینٹرک تھیوری ہیلیو کا گریک ورڈ ہے ہیلیو جس کا مطلب ہے sun یہ تھیوری یہ کہتھی کہ جو sun ہے وہ آپ کا center ہے اور باقی کوئی اپجیکٹر ہے وہ اس کے قرم کیا کر رہے ہیں ریولڈ کر رہے ہیں کپرنیکس بچارہ تھوڑا کمزور آدمی تھا اس نے یہ scientifically اپنا ایک انسائج پیپر لکھا اس کو وہ پبرش گیا لیکن اس نے اس کو بابا کے دومن اس کا اعلام نہیں کیا اس کے بعد ایک اور سائنٹرک آ گیا جس کا نام ہے گلیو وہ ذرا سر پھڑا تھا گلیو نے جناب یہ بات بقیدہ چرچ میں جا کے کہیں اس نے کہا کہ جناب یہ جو مانا جاتا ہے کہ زمین center ہے اور sun اس کے قرم کرتا ہے اس نے کہا یہ بات بلکل غلط ہے بلکہ جو sun ہے وہ center ہے اور باقی تمام اپجیس اس کے قرم کرتے ہیں چرچ جو تھا وہ اس سے پریشان ہو گئے کیونکہ چرچ کا جو ایک ہولڈ ہے اس کی پاور ہے اور اس کا ایڈالوجیکل ایک ہولڈ ہے وہ ویک ہونا تھا چرچ کو یہ نظر آ رہا تھا کہ اس سے تو جو بائبل ہے وہ غلص حابت ہو جائے گی کیونکہ وہ بائبل کی لٹرل جو میننگ ہے بہت ساری چیزوں کے وہ اس سے ثابت کرنا چاہ رہا تھے بائبل کے بہت سارے آپ کو ریفرنس مل سکتے ہیں جسے وہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ کی ارد center ہے اور باقی تمام object جو اس کے قرم کرتے ہیں اور ابھی بھی you can find various moments جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ glilio was wrong and geocentric theory was right اس طرح کی بہت ساری moment ابھی بھی چال رہے ہیں لیکن ان کے پاس scientific evidence نہیں ہے وہ یہ جو تمام میں اس کو بولوں گا conspiracy theory ہے یہ صرف ایک religion کے اوپر جو firm believers ہیں ان کے ماننے والے ہیں قرآن پاک کے اندر ہم قرآن پاک کی بات کریں آپ کو بہت سارے ایسی شواحل گل دیں گے جس میں یہ چیز بڑی clear ہے کہ آپ دیکھیں جس طرح قرآن پاک کے ساتھ میں لکھا ہوا ہے کہ جو آپ کے sun earth جو ہیں یہ اپنے مقرل کرتا راستوں کے اندر کیا کر رہے ہیں موغ کر رہے ہیں نہ تو زمین سورج کو پکڑ سکتی ہے نہ سورج زمین کو پکڑ سکتا ہے نہ دن رات کو پکڑ سکتی ہے نہ رات دن کو پکڑ سکتا ہے پھر اسی طرح آیات ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو تمام objects ہیں یہ تیر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا میں ایک آپ پہ ہم پہ یاد رکھیں جب آپ سائنس کا پیپر کر رہے ہیں میں جو آپ کو interpretation دے رہا ہوں یا جو میں مثال دے رہا ہوں میں قرآن پاک سے اس کو ثابت نہیں کرنا جا رہا سا رہا ہے کیونکہ اگر ہم قرآن پاک سے دلیل کے گئے دلیل آئیں گے تو اللہ معاف کریں نعوذ بلہ کہ آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن پاک اس میں غلط کہہ رہا ہے میری interpretation یہ ہے کہ قرآن پاک یہ کہنا ہے کہ جناب یہ تمام افجیکٹس جو آئیں وہ سن کے گرد رواب کر رہے ہیں اور کچھ لوگ کے اور یہ interpretation ہے نہیں یہ تمام افجیکٹس ہیں وہ ارتھ کے گرد رواب کر رہے ہیں اس کا حل ہمیں کہاں سے مننا ہے اس کا حل ہمیں سائنس سے مننا ہے تو ہمیں سائنس کی طرف جانا ہے ایک ڈوائز تمام سورنٹس کے لئے چاہے وہ سی ایس ایس کے سورنٹس ہیں چاہے وہ ایتر ہے آپ نے آپ کے پیپر کے اندر کسی بھی قسم کا یہ مذہبی حوالہ نہیں دینا ماظرکت کے ساتھ سوری آپ کا یہ سائنس کا پیپر ہے سی ایس ایس کے پیپر میں یہ question آجاتا ہے کہ is sun stationary or is earth stationary you have to talk about through science سائنس کے طرح بات کرنی ہے اس میں بھلے آپ جیو سینٹرک تھیوری کا حوالہ دینے کے پہلے یہ مانا جاتا تھا ابھی یہ مانا جاتا ہے قرآن ایک اس نے آپ سے وہ نہیں پوچھا اگر وہ پوچھ رہے تو ایسا possible نہیں ہے یہ میری اپنی انٹرسٹانڈی ہے اب یہ ہے کہ میں کیوں سمجھتا ہوں یا سائنس کیوں سمجھتی ہے کہ جو آپ کا sun center ہے اور earth اس کے گزر والد کر رہی ہے تو اس میں میں تین چار آپ کو examples دوں گا اگر آپ ایک different toolkit through اگر اس کو approve کر رہے ہیں مجھے بتا دیں سر سے پہلے بات phases of moon جاسا کہ آپ ڈائیرام کیا دیکھ رہے ہیں چاند پہلی کا یا جو آخری تاریخ ہوتی ہے اس پر بلکل ہمیں dark نظر آ رہا ہوتا ہے وہ dark نظر آ رہا ہوتا ہے چاند earth اور sun کے درمیان میں ہوتا ہے کیونکہ چاند بھی earth کے گزر موف کرتا ہے جب sun اور earth کے درمیان میں ہوتا ہے چاند کی اپنی light ہے نہیں تو جب sun کی light اس پر پڑھ رہی ہے تو وہ phase جہاں پر light پڑھ رہی ہے وہ sun کی طرف ہی ہوتا ہے جیسا کہ ڈائیرام میں آپ دیکھ رہے ہیں اور جو حصہ dark ہے وہ ارتھ کی طرف ہے اس لیے چاند ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا تھرٹی ایت کو ٹھیک ہے اچھا چودمی کے جب چاند ہوتا ہے اس میں کیا پوزیشن ہوتی ہے اس میں دیکھیں earth درمیان میں آ گئی ہے اب sun کی light directly چاند پڑھ رہی ہے اور جو چاند ہے وہ sun کی light کو ریفلیکٹ کر رہا ہے اور وہ ریفلیکٹڈ جو ارتھ سے نظر آ رہا ہے اس لیے ہمیں پورا چاند آ رہا ہے پورا چاند آ رہا ہے پورا چاند آ رہا ہے چاند اگر دین کی طرح اس کا ایک 50-60% ہمیں earth سے visible ہے یہ فینومنا اگر آپ یہ مان لیں کہ جناب earth آپ کی سینڈر ہے افسان اس کے لئے دواب کر رہا ہے اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں کہ اسی طرح سولر اور رونر کلپس کی بات ہے اس کو بھی ہم صرف اسی وجہ سے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ہم یہ مانیں کہ جو آپ کی earth ہے وہ اس کے گرد دواب کر رہی ہے سان کے گرد پھر اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے ایک اور بڑی مزے کی جو چیز آگئے ہیں آپ سب جی پی ایس سے اسمار کرتے ہیں global processing system آپ سارے موبائل سے اپنا weather forecasting دیکھتے ہوں گے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں بارش ہونے والی یا نہیں ہونے والی ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں کیسے ہوتی ہیں یہ جی پی ایس کا آپ ذرا دیکھیں ارث کے لئے 24 سکلائٹس ہیں جو کہ ایک synchronized motion کے اندر کیا کر رہے ہیں اس کے لئے دلواب کر رہے ہیں انہوں نے پوری ارث کو کیا کیا ہوگا کور کیا ہوگا اور وہ 24 سکلائٹس ہیں وہ آپ کے ارث کے چپے چپے کی آپ کو ایک information دے رہی ہیں آپ کو location دے رہی ہیں یہ سکلائٹس ارث کے لئے کیا کر رہی ہیں موف کر رہی ہیں اگر یہ موف نہ کر رہی ہوں تو یہ motion آپ کی نہیں ہو سکتی آپ کی یہ position location یا location آپ کو نہیں بتا سکتی یہ بار یہاں تک clear ہوگی اسی طرح اگر آپ weather forecasting کی بات کرتے ہیں تو جو weather forecasting سیکلائٹس ہیں وہ بھی ارث کے لئے دلواب کرتی ہے اور وہ ہمیں weather کے مطلب information دیتی ہے یہ تمام knowledge جو ہے وہ base ہی اس چیز پر کرتا ہے یہ applicably اس کو ہم process ہی اس طرح سے کر سکتے ہیں جب آپ اس چیز کو مانیں کہ جو آپ کا sun سینٹر رہا ہے اور سینٹر رہا ہے ارث اس کے لئے دلواب کر رہی ہے اور sun بھی آپ کا stationery نہیں ہے یہ آپ بھی یاد رکھیں کہ جو sun ہے وہ اپنی ملکی وی گلیکسی کے اندر move کر رہا ہے اور یہ جو گلیکسیز ہیں وہ خود بھی move کر رہی ہیں nothing is stationary in this یونیورس اس یونیورس کے اندر کچھ بھی ساکن نہیں ہے finally میں گلیلیو گلیلی کی ایک code سنا کے یہ talk ختم کروں گا آپ کی comments کا مجھے انتظار ہے آپ کا اس پر کیا اپنی ہے آپ مجھے لازمی بتائیں گلیلیو نے جب یہ کہا کہ جناب وہ زمین جو ہے وہ ساکن نہیں ہے بلکہ زمین سن کے دلواب کر رہی ہے تو گلیلیو کے against code میں کیس چلا چرچ نے اس کے against فیصل سنایا تو گلیلیو نے زور سے زمین پر ایک پاؤں مارا and he said yet it moves but it moves کہ آپ میرے خلاف یہ فیصلہ سنا رہے ہیں لیکن اس وقت بھی یہ زمین کیا کر رہی ہے حرکت کر رہی ہے اس کے ساتھ ہی stock کا اختام کر رہے ہیں پھر ملے گئے ایک نئے topic کے ساتھ thank you allahafiz بیہ اس کے ساتھ